اور بھارت میں نسل پرستی انتہا کو پہنچ گئی سیکلر بھارت میں مسلمانوں سمیت تمام اقلیتیں اب غیر محفوظ ہو گئیں بینگلون میں مسیحی برادری کے قبرستان منس مجسمے کو ہٹا دیا گیا واقع پر وزیراعظم عمران خان اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے ظہار مضمت کرتے ہوئے کہا کہ وقت آ گیا ہے دنیا بھارتی حکومت کے ناپاک ارادوں کو پہچانے عالمی برادری بھارت میں اقلیتوں کی نسل کشی کو روکے نام نہات سیکلر بھارت میں مسلمانوں سمیت تمام اقلیتیں غیر محفوظ ہیں شہر پسند مودی سرکار کی سرپرستی میں بھارت میں مسلمانوں کے قتل عام کا سلسلہ جاری ہے تو دوسری جانب شہر پسند مودی سرکار نے مسلمانوں کے بعد اب مسیحوں کو بھی مذہب کی بنیاد پر تنگ کرنا شروع کر دیا بھارت کے شہر بینگلور میں انتہا پسند ہندوں کے اتراز اور دباؤ پر مسیحی برادری کی قبرستان کے داخلی راستے پر نصب بارہ فٹ لمبے مجسمے کو ہٹا دیا گیا اور مسیحی برادری کو قبرستان کے قریب آنے پر سنگین نتائش کی دھمکیاں بھی دی گئی ہیں بینگلور کے آرچ پیشپ پیٹر مچائڈو نے مقامی پولس کی جانب سے دہیزلہ میں مسیحی قبرستان میں نصب مجسمے کو ہٹانے کی مضامت کرتے ہوئے کہا کہ پولس کا محض چند انتہا پسند ہندوں کے دباؤں میں آ کر مجسمہ ہٹانا قابل مضامت ہے یہ بھارتی آئین میں تفویز مذہبی ازادی کے منافع ہیں انہوں نے مزید کہا کہ پولس کا عمل مقامی سطح پر مذہبی آنگی کو متاثر کرے گا قدر مملکہ ڈاکٹر آریف علوی اور وزیراعظم عمران خان نے سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹریٹر پر ٹریٹ کرتے ہوئے کہا کہ موڈی کی آر ایس ایس فاشس نظریے سے بھارت میں کوئی اقلیت محفوظ نہیں وقت آ گیا ہے کہ دنیا بھارتی حکومت کے ناپاک ارادوں کو پہچانے عالمی برادری بھارت میں اقلیتوں کی نسل کشی کو روکے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ بھارت میں بڑتی نسل پرستی نہ روکی